بڑھلیں چند بڑھت راہ منہ السلام陽ہ وسلم عالیم وی الحمدللہ اللہ علیہ وسلم مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَنَشْهَدُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَنَابِيَّنَا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نَبِيُّهُ وَخَلِيلُهُ وَحَبِيبُهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلُ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ صدق اللہ العظيم اللہم صلی اللہ وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُدْنِبِينَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ رَبَّ الْعَالَمِينَ الحمدلللہ by the fadl of Allah Jallu Majduhu I am getting this blessed opportunity to come here in this masjid third time first time was when it was the old masjid you were there and second time I came here and this is the third time that is why we are also going to speak and learn and discuss about the three births of human being actually the Qur'an speaks about 15 different lives the Qur'an and Sunnah and the Hadith they mention at least 15 different lives from those 15 lives we are going to enlighten ourselves with the three births Allah Jallu Majduhu کا شکر ہے احسان ہے فضل ہے کہ یہاں تیسری مرتبہ آپ کے ہاں حاضری ہو رہی ہے اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ انسان کی زندگیاں ہیں کہ قرآن کہ قرآن کم از کم اور نبی علیہ السلام کی حدیث شریف پندرہ انسانی زندگیوں کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں ان میں سے آج ہم تین زندگیوں کے بارے میں کچھ سیکھیں گے سو we should pay attention because the more you know about your own self the more you will know about Allah Jallu Majduhu the more you will know about your lives the more broader view of life you will have but let me begin with just saying that الحمدللہ we have offered عصر صلاح just now and remember Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the مشايخ and the صحابہ اکرام احل بیتی تہار تابعین تب تابعین almost all of them have mentioned that if the beauty of your worship meaning your namaz salah zakat haj is not reflected in the dealings when you are dealing with people then your worship is fruitless this بندوں کے ساتھ معاملات کرنے میں نظر نہ آئے تو اس کی عبادت بے پھل ہے بے سمر ہے اس لیے کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان علیہ مہین فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضور علیہ السلام کی زیارت کی آپ علیہ السلام اکثر آپ کا چہرہ مسکرارہ ہوتا ہے تو کم سے کم ہم جب نماز پڑھیں نماز کے بعد ملیں نماز سے پہلے مسجد میں آئیں تو ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا یہ عبادت کا حسن بتا رہا ہے کہ اس کی عبادت اندر سے کیسی ہے اور اللہ جلو مہدہو نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن میرے بندوں کے ساتھ معاملات میں درشتگی اور سختی اور مو بنائے اور موڑ بنائے رکھتا ہے فرمایا میں اس کی عبادت اس کے مو پر مار دیتا ہوں اور قرآن مجید قرآن سیز فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو غافل ہیں اپنی نماز سے اور اللہ پاہ نے فرمایا کون ہے وہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِيمِ these are those people that who abuse the weakest amongst society فرمایا یہ جو تباہی ہے جو نمازیوں کے لیے کن کے لیے for whom that those people who when deal with poor people their servants the have nots the yatama the masakeen they deal in a bad way they deal in a degraded way and they don't help them rather than rather they abuse their authority فرمایا یہ کون ہے جن کی نماز ان کو اللہ تک نہیں دوزخوں تک لے جاتی ہے خودی قرآن فرما رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِمُ یہ وہ نمازی ہیں یہ وہ روزہ دار ہیں یہ وہ عبادت گزار ہیں کہ جو معاشرے کے جو کمزور ترین افراد ہیں جیسے یتیب مسکین آپ نے پاکستان میں نوکر رکھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں خادم رکھے ہیں یا یہاں بھی جو غریب لوگ جو کہتے ہیں جن کو لوگ بھئیے کاؤنسل کے فلیکس میں رہ رہے ہیں یا یہ ہیں اور عام لوگ ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کا مذاق بڑھاتے ہیں اور ان کو دھوکہ دینے سے ان سے نجائز فیدہ اٹھانے سے چوکتے نہیں میں ابھی پاکستان تھا وہاں تو لوگ یہاں والے جب زکاة دیتے ہیں تو ان سے بھی کام لیتے ہیں گاؤں میں کسی کو آہو بھئی یہ زکاة پیسے ہیں دے وہ زکاة رہے ہیں پھر کہا اچھا کالا ہمیں ذرا پتھے وڈنے مسال کے دوپر یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو who are you actually deceiving who are you dealing with یہ نماز کس کے لئے پڑ رہے ہو وہی تو اس کا وہی تو اسی خدا کا تو یہ بندہ ہے جسے تم یہ کر رہے ہیں تو اللہ جل اللہ مجدہو likes those people who are sincere with him who are sincere with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and who are sincere with the creation of اللہ جل مجدہو because اللہ says اللہ's prophet صلی اللہ علیہ وسلم says الخلق وعیاء للہ the creation are the dependents of اللہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تم ان سے جب برے اخلاق بری چیز کروگے تو کبھی تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے anyway our topic is the three births of human being insan کی تین زندگیاں ہوتی ہیں یہ دیکھے the first one is a physical birth ایک زہری زندگی ہے physical birth means where you, me, everyone is born animals are born birds are born monkeys lions donkeys ants snakes goats sheep everything which has physical existence they are born and i'll go through with that inshallah so as you can see physical birth is shared with animals rabbits they all have physical existence now the quran mentions all of these lives and specially mentions many many animals as you know there are many quranic surahs named after animal quran ki kai surahe unke naam janvoro ke naam par rakhye hoi hai ye janvor koi maamooli chiz nye humne to jis ko gali dhe nye ho te us ko kehti hai na janvor allah jillam majdhu ne apni surahe ke naam janvoro par rakhye haap anadazah lagay just think for a while that when we want to use abusive language towards someone we mention that this he is an animal he is a donkey he is a monkey and we think we are degrading the person and that's wrong to do that but what is more wrong is that you are degrading these animals the creation of allah jillam majdhu don't you know allah has named one surah surah the surah of elephant don't you know the first surah allah named after an animal after surah al-fatihah is the opening chapter of the quran kya aap kya aap kya aap quran naihi pardtay kya quran ki joh pehli surah 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 fatiha ke baad jis ko kya surah al-baqara woh kishi insaan ke naam pere naihi woh kishi asmahan ke naam pere naihi woh kishi friştie ke naam pere rahi hain woh ek jan war ke naam par baqara kis ko kate hain baqara gaye ko kate hain behel hai joh bhi hai kale You can have bar bar ek jaandar cheez then there is surah al-ankaboot surah an-kaboot means spider then there is one surah called surah namal what does namal mean namal means an ant and there will be others I am just talking out from top of my head اور بھی کئی ہوں گی تو Allah جل مجد ہو تو honor کر رہا ہے Allah is honoring his creation انسان تو بہت بڑی مخلوق ہے فرشتے تو بہت بڑی مخلوق ہیں انبیاء اولیاء کا تو درجہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ پاک تو اپنی مخلوق میں جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ جانوروں کو ان کے نام پر سورت قرآن مجید پر اتار رہا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں سو one should think deeply کیا آپ نے وہ اس عورت کا قصہ نہیں سنا ایک فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بکشش ہوگی تو کوئی تو قدر ہے اللہ کے نزدیز کس کتے کی بھی اس عورت کا قصہ نہیں سنا have you not heard about that women who were thrown in hellfire because of mistreating a cat اس لئے جو فیسیکل برد ہے that we share with many 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 other animals so animals eat جانور جو ہیں وہ تیرا کام کرتے یہ یاد رکھنا میں نے آپ سے پوچھ نا بھی ہے کتنے کام کرتے ہیں تیرا پہلا کام وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں میں دس روٹیا کھاتا ہوں بیل جو ہے وہ کھاتا مکابلہ کھاتا 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 so there's no superiority in there how much you eat second they drink وہ پیتے ہیں پانی پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں ہم بھی پانی پیتے ہیں جانور سوتے ہیں کیونکہ یہ فیزیکل برد کی بات ہو رہی this is talking about the physical birth in that there are many common things we also sleep fourth one ہم اگر کام کرتے ہیں تو جانور بھی کام کرتے ہیں as you can see the birds fly and they get their provisions flying from here there the dogs are going here and there the ants are actually getting their provision ہم بھی کام کرتے ہیں بات تو ہم میں کام بھی نہیں کرتے they are just actually on fraud earning money from fraud جانور نہ کرتے کام as کام وہ اپنا کھاتے پیتے ہیں کام کرتے ہیں they do work business fifth thing business بھی کرتے ہیں manufacturing plant honey plant honey manufacturing plant یہ شہد کی مکھیاں ایک business کر رہی ہیں ہمار لوگ ہم میں بھی ہیں business کرنے والے they have partners شادي صرف انسان نہیں کرتے جانور بھی ان کے بھی partners ہوتے ہیں they have partners as well they have children ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں physical birth the quran mentions again and again the physical birth is shared with many many other creation human being is much higher than that it has the potential to go higher than that they bring up children if you are feeding your children you are not doing a much higher thing than animals they are also the cats feed their children the goats feed their children the birds feed their children their babies they train and raise the children the lion trains his cubs how to hunt how to safeguard itself the bird teaches how to to its babies how to actually fly so human beings also do that they build houses they build houses they build houses as well but one thing is additional they are all debt free they have no mortgages have you ever heard animals have mortgages they actually make their own houses debt free rather human beings they sometimes they have debt sometimes they have mortgage sometimes they do it loathfully sometimes unloathfully sightseeing if you're doing holidays and animals are doing holidays every day the sightseeing going from there the birds are flying from this part of the world to the next part the fish are swimming the dogs are roaming around sightseeing holidays fighting yes also they do fighting as well so 12 things here 13th I will mention to you eating drinking sleeping work business marrying having children raising up children training training children educating children building houses sightseeing holidays and fighting to to joko gangster hai bana hoa mein samjhta hai baut bade cheez ho to bai roze janwar kutai ladra ho te ladne mein to koi khubi hai sulha karne mein khubi hai even animals they can fight dogs can fight mice can fight monkeys can fight but who can reconcile between two people who can bring people together who can bring things together is me khubi hai to gangster banne mein khubi nahi is me khubi hai logu ko milane mein khubi hai is liye nabi alaihisslam ne formaya prophet alaihisslam said pehelwan formaya go nahi ke joh dousre ko mat de de dousre ko niche gira de the wrestler the strong man is not the one who puts other down rather rasul allah it is the one who can control himself joh apne gussay ko pijay baradash karjay is mein taqqat is maal uti so these are the twelve things which i have mentioned one additional one thirteenth which animals do which allah jallu majduhu mentioned in the quran what is that the quran mentions wa im min shay in la yusab bi hamd hi wala kil la taf kahu na tas bi hamd allah jallu majduhu mentioned in the quran that there is no living thing no living or non living thing which does not do do the zikr of allah and ibadah of allah and worship of allah jallu majduhu kullun qad alima salatahu wat tasbihah hu har koi every one of them knows their mode of worship and their zikr for allah jallu majduhu ne her jan dar chiyun tis se le kar bade janvor jashe hathi وغیرہ tuk sb ko a apni abadet ka tariqah bhi or zikr ka tariqah bhi ilm hai kubhih unki ye kaza bhi nai ho ti to tere wakam thirteenth thing which animals and birds and other creation do is the worship of allah jallu majduhu is the obedience of allah jallu majduhu they recite durud and salam apal rasul allah sallallahu sallam because the prophet sallallahu sallam said there is no living thing between heavens and earth which does not recognize me that I am the messenger of allah sallallahu lakon patther jant rasul allah sallallahu said when I used to go toward the mountains of mecca I used to hear assalam alayka ya rasul proffet alayhi sallam said I myself have not announced prophethood until that time so the animal they have the ma'rifah of allah sallallahu sallam and they are obedient to allah jall majd hu and to the prophet sallallahu allah alayhi sallam ستر اونٹ آپ alayhi sallam نے زبا کی ہر ایک خود آتا اور آپ alayhi sallam کے ہاتھوں پہ زبا ہوتا تو جانور بھی نبی alayhi sallam ki اطاعت میں ہے محبت میں ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں ہیں تو تیروا کام تو یہ کرتے ہیں اب خود اندازہ لگائیں اگر ہم انسان ہو اسی لئے اللہ سبحان لیکن میں تو کسی کو کہنا ہو برا برا اس کو کہتا یہ گدہ ہے اور دوسرے کو بھی محسوس ہوتا ہے اگر گدے کی حقیقت پہ آپ غور کریں کیونکہ وہ عبادت میں ذکر میں اللہ کی عبادت میں اطاعت میں نافرمانی میں کبھی وہ رہتا نہیں اور یہ بھی کام اپنا کرتا جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی آپ کو پتا چلے کہ اس میں بھی بڑی شان ہے that is why the Prophet علیہ صلی اللہ وآلہ سلام he knew what these animals are and he never called his ڈنکی a ڈنکی the Prophet محمد صلی اللہ اللہ علیہ سلام he had a ڈنکی but he never called him it a ڈنکی آپ نے جو اپنا گدا تھا اس کو کبھی گدا نہیں رکھا he صلی اللہ اللہ سلام named him یعفور and another name as well for another one یعفور some people have this name and the Prophet علیہ صلی اللہ وآلہ named this ڈنکی یعفور and he named he didn't call his that is why these things love رحمی اللہ صلی اللہ اتنے محبت تھے حضور علیہ السلام سے کہ جب باپ علیہ السلام نے پردہ فرما یہ اونٹنی اور یہ گدا یعفور کتنے دن کھانا نہیں کھایا اور ایک کوئے میں چھلانگ لگا کے جان دے دی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گدے سے بھی برداشت نہیں ہوا نبی علیہ السلام کی جدائی کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس سے محبت اتنی دی تھی اس کا نام کیا رکھا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم سے اپنے بھی اس لئے محبت نہیں کرتے کہ ہم ان سے بھی برا بلا کہتے رہتے ہیں غلط نام بلاتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں کسی کو کچھ بلاتے 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 کیا محبت بلاتے کیا محبت دوسرے بلاتے رہن خیلق بلاتے محبت محبت نے رہن ہم ان جانورو سے واقع اللہ نے اشرف الخلق اشرف المخلوق بلاتے نام بني آدم we have the potential to go above all these 12 things and plus the 13th thing we can do better than animals you have better potential to worship Allah than an animal animals are doing whatever is required minimum but human beings can supersede angels and malaika in worship if they do use their ability and if they don't use then Allah said بَلْهُمْ عَضَل that they are worse and astray than animals and cattle what are you doing I've got a good job I've started my own business they are doing business they are doing all the things now I've seen you what I'm just I'm just I'm just thinking of my children you have more abilities you have more potential آپ اس سے اوپر جا سکتے ہیں آپ اللہ کے دوستی تک پہنچ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں okay yes I'm doing business میں کھاتا پیتا ہوں کھینوں کو اسی سے گھرز نہیں کھانا پینا اور پھرنا چلنا eating drinking sleeping and doing holidays that's their actually objective that's what they think the life is and others I've got my own house I'm going on holiday things etc meaning these 12 things if your life just revolves around these things although they are need of human beings many of them and we should do them but that's not our objective that's not why we were born for and the 13th thing which animals do worship we do as well but we can do much better so this is the first birth یہ پہلی پیدیش جو ہے ابھی آپ کو میں نے سمجھایا ہے کہ اس میں تو ہم اور دوسری مخلوق بھی شریک ہیں ہم اس سے اوپر جانا ہیں یہ تو پہلی برت ہے this is the first birth of human being second is intellectual birth that is something given to human being at a very high level than other creation انسان کو جو اکل دی گئی یہ اس طرح کی اکل دوسرے جانوروں کے پاس نہیں ہے تو یہ جو دوسری the second birth that's where the difference start coming so when are you born really the second birth as it says there the day when a person realizes why they were born that is the day when they are really born انسان اس دن پیدا ہوتا ہے جس دن اس کو پتا چل گیا کہ میں کیوں دنیا میں آیا تھا جس دن اس دن یہ پتا چلتا ہے اس دن اس کی پیدہش اصل میں ہوتی ہے before that he was living life of an animal the man keep just on the road on this corner on this corner few youngsters here smoking doing what do you say about to them ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں you say that these are hooligans these have nothing to do یہ وارا گردگی کر رہے ہیں ایدھر کھڑے ہوئے ادھر چلے گئے ایدھر بیٹھے ایدھر گاڑی چلائی ایدھر 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 ماں بہنوں کو دیکھتے رہے کوئی شرارتے کر رہے ہیں کچھ کچھ کر رہے ہیں so why are these people called hooligans and idlers ان کو وارا گرد کیوں کہتے ہیں whilst other people are on the road as well other cars are going people are going about their daily business have a destination just here there they're wasting time so the second birth happens when the day when a person realizes why they were that is point one of intellectual birth before that is a life of an idler life of here there nothing Imam Ghazali mentioned the story he said there was one person just going about in the street he saw a packet he picked up that packet and he found some glittering things in it it looked like that is jewelry is diamonds he said he's there just lying around here so he began to pearls he began to throw one here one there you know just playing around with it here there because this he had no value because he just found it in the street coincidentally one was left in the packet and he reached home there comes his friend his friend was a jeweler he knew about jewelry he saw that one piece left he said oh where have you got this from he said this is nothing he said this is not nothing this is very very precious and it is worth its millions he began to cry he said why are you crying is I mentioned that price is less he said no the price you I've never heard that price that amount of money but I am trying because I've thrown many many of them away in the street by just actually playing around with them because I thought they are just normal pearls like actually anyone who has lost Imam Ghazali says rahmahullah ta'ala this is what's going to happen to us when we reach akhira when we reach the day of judgment when we reach in cover and in barzakh and we will realize that each hour each day how much precious was each day and when we'll see the reward what awliya Allah and what others have earned who use these diamonds of time then people will cry that because we just found that in the street meaning we just found from nowhere we didn't earn actually time Allah subhanahu wa ta'ala just actually created us so this is to do with the intellectual birth anyway a person who is intellectually born second thing the intellectually born person knows and tries to learn how to achieve the purpose of existence third is it is the intellect which tells you and gives you a whole and holistic view of life so the intellect understands that I was not there from the beginning Allah subhanahu wa ta'ala created my spirit with the other spirits this is the intellect which informs you that there is a life after death which is called the birth in the grave it is the intellect which tells you there is a life of day of judgment today I was saying in khutbah of Jummah we have two lives one is here in this dunya 50 years 60 years one is this life 50,000 years one is this life this is even more than maybe 50,000 years the birth Sixth who are these lives so how many are we planning on performing this in the created this living for 50,000 years the birth of fifty thousand years the life what does the living that about life What about the planning oning of fifty thousand years what is what can we plan for how to perform for this living has done with the tribune in such provided nine and fifty thousand years message to plan for this life and then fifth one the intellect says infinity infinity there is no end so اکل یہ بتاتی ہے کہ یہ پانچ زندگیاں عالم اروا کی اس دنیا کی پھر جو ہے برزخ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کیامت کا دن اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی جو آگے جنتوں اور دوزخ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گی so this is a person who is intellectually born he will understand the purpose of life why I am born or otherwise the person will think I am eating drinking sleeping marrying like I mentioned to you what animal do doing little bit business work building a house and then die but who is going to go into these lives there obviously me and you have to go the animals they don't have a برزخ animals they don't have to go to the grave and answer questions جانوروں سے نہیں کبر میں پوچھا جاتا من ربوک ما دین ان کے لئے دسوال جواب ہی نہیں ہے نہ ان کے لئے جنت دوزخ ہے کیامت والے دن وہ کھڑے کیے جائیں گے on the day of judgment every animal will be resurrected so that reward can be given or a people can be punished justice can be served anyway this is the holy stiff life that it's the intellectual life which gives you balance in life to set priorities who does set priorities the intellect the animal and with the physical life you don't set priorities honesty and sincerity comes with the intellect the intellect teaches you to sacrifice the temporal for the permanent intellect makes plan and aligns everyday's activities and aligns with the end goal like today i was mentioning the hadith لَيْسَ الْعَقْلُ قَتَّدْبِيرُ لَيْسَ الْعَقْلُ aql means Prophet ﷺ mentioned intellect he's mentioned there is no wisdom like planning لَيْسَ الْعَقْلُ قَدْ تَدْبِيرُ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر کرنا planning کی طرح کوئی اقل مندی نہیں اقل مندی جو ہے یہ planning ہے کہ تدبیر کرو پہلے سوچو کیا کرنا ہے اقل کو اقل یہ کہتے ہی اس لیے یہ کھنگالتی ہے اقل is called اقل because it actually differentiates prepare in advance for the tasks and assignment and other things so these are ten points which we cannot go in detail i'm just giving you the point that's the sign of the intellectually born person the person of internet but where does it begin from if you realize why you were born now the third one this happened before but i just started with the physical because we are living in dunia the spiritual birth when did our spirits born when the the roo is really myself that is a trust this is a trust this is a trust heart is a trust mind is a trust body is a trust یہ چار امانتیں واپس لے لی جاتی ہیں موت کے وقت اور انسان کو واپس لے جایا جاتا ہے so the third birth the spiritual birth when did that happen if you look at the screen یہ تب کی بات ہے کہ جب جسم نہیں تھا when there was no body physical existence of the bodies اللہ سبحانہ و تعالی says in سورة الاحزاب اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ جب روحوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا یہ ہماری روحانی پدیش جب ہوئی اس وقت ہوا کیا وہ ہمیں کوئی نہیں پتا تو پھر ہم زندگی ایسے ہی گزاریں گے کہ جیسے دوسرے بندے غفلت میں گزار رہے ہیں صلی اللہ جل و مجد who mentioned here in this verse of the Quran that I presented an امانہ as a gift to every creation so Allah عز و جل said I want to give a gift who wants it اللہ پاہ نے فرمایا میں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں کون ہے جو لینا چاہتا ہے he asked the heavens first اسمانو سے اللہ نے پوچھا لینا ہے یہ توفہ یہ امانت the heavens said اسمانو نے کہا یا اللہ we don't know what it is what is it that you want to give us اللہ پاہ ہم سے کیا دینا چاہتے ہیں آپ اللہ جل و مجد said I have not given freedom of choice to any creation the power to choose between good and evil now I've decided to give to the one who will accept and whoever will accept they will be tested and if they abide by the test they will be rewarded if not they will be punished the heavens said we don't want اسمانو نے کہا یا اللہ ہم بہت بڑے ہیں ہمیں تارے ہیں سورج ہیں اللہ آپ نے ہمیں بہت بڑا پیدا کیا but we cannot risk your punishment we fear your punishment we don't want that freedom ہمیں وہ ازادی نہیں چاہیے then then اللہ عز و جل asked the earth then اللہ سبحانہ و تعالی asked the mountains they also declined human beings they took ہم نے جو ہے وہ لے لیا ہم نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے ہمیں دے دے ہم اس کو استعمال کریں we will use it we will have freedom اب اسی کی وجہ سے آج جو میں اور آپ اور انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں the people who are living they can believe they can disbelieve وہ ایمان لا سکتے ہے کوئی چاہے چاہے تو کوئی وہ کفر کر رہے ہیں لوگ چاہے تو ہم اچھے عمل چاہے تو بلے عمل کریں یہ کس وجہ سے ہے why this power who gave you this power remember i mentioned the animals don't have this power the trees don't have this power to choose the heavens don't have the earth doesn't have the mountains doesn't have for this reason we can obey and disobey save a life kill a life tell a truth tell a lie be modest or immodest adopt halal or haram nikah or fornication follow the sunnah or follow the shaitanic ways so all these things یہ جتنی بھی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں یا سچ حلال اختیار کریں یا حرام زنا کا راستہ اختیار کریں نکاح کا راستہ اختیار کریں یہ اسی اختیار کی وجہ سے ہے جو اللہ پاک نے دے دیا اور فرمایا کہ تم ذمہ دار ہوگے جو بھی اختیار کرنا اس کے بعد in the spirit this is we are talking about the spiritual روحانی زندگی کی بات کر رہے ہیں اللہ جل مجدہ mentioned اللہ ستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں اے روحو oh the spirits am i not your lord am i not have i not created you and brought you here in existence we all said yes ya rabbal alamin you are our lord and we will abide by your command اللہ سبحانہ وطالہ said okay i will then send you in a dunia in a world where you will be tested یہ روحانی دنیا کی باتیں یہ اولیا اللہ جو حضرت سلطان العریفین سلطان پہو میا محمد بخش رحمت اللہ اور دوسرے بزرگان دین بڑے بڑے کرتے رہے اپنے شیروں میں اب اللہ جل مجدہ made it easy for us in the world of spirit in سورة العال عمران اللہ سبحانہ تار mention about the prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ his birth and his ملاد and مولد اللہ پاک نے پھر روحوں کے سامنے انبیاء کی عرواہ کے سامنے نبی علیہ کی پیدائش اور آپ علیہ سلام کے ملاد کا تذکر کہ میں ایک ہستی بھیجوں گا اس کی مدد کرنا نسرت اور امتیوں تو یہ ہو گئی روحانی زندگی جب بندے کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے so what happens his relationship with the creator becomes beautiful اس کا تعلق اللہ سے بہت حسین اور خوبصورت بن جاتا ہے اس کی نماز خوبصورت اس کی تنہائی خوبصورت بن جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ said if you want to check your relationship with اللہ see how you spend time when you are alone حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما کہ کہ اگر تم اللہ سے اپنے تعلق کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح کا ہے تو اپنی تنہائی کی زندگی کو دیکھو کہ جب تم اکیلے گھر میں ہوتے ہو یہ کتنے بجے مغرب ہو رہی ہے کتنے بجے ختم کرنا بس ٹھیک آپ فکر ہو جائیں پہلے ایک میٹ ختم کر نہیں بیوٹی فل رلیشنشپ with the creator یہ جب when you are spiritually born this is what you have a good beautiful relationship with the creator اللہ کے ساتھ خوبصورت اللہ second thing you have a beautiful relationship with yourself اپنے ساتھ بھی ایک تعلق بندے کا خوبصورت ہو جاتا ہے یہ جو بہت سارے لوگ ہم میں تنہائی پسند نہیں نہ کرتے وہ اس لیے کہ تنہائی میں اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہیں جب اپنا برا ہو تو برے بندے کے ساتھ کوئی نہیں رہنا پسند کرتا you know some people say کی because when you are alone you meet yourself and if yourself is an evil self no one likes to be with an evil person in a room alone کوئی بھی کسی برائی شریر بندے کے ساتھ تنہانی رہنا چاہتا تو اس لیے وحشت ہوتی ہے اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے روحانی زندگی جس کو ملی ہوتی ہے اس کو تنہائی پسند آتی ہے کہ اس کا اپنا آپ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں زیادہ زیادہ تنہا رہوں جس کی روحانی زندگی مل گئی اس کا مخلوق کے ساتھ بھی تعلق بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اس کے پڑوسیوں سے پوچھے وہ کہیں گے بہت اچھا بندہ ہے اس کی بیوی سے پوچھے وہ کہیں گے بہت اچھا بندہ ہے اس کہ جانوبر رکھیں اگر ان کو زبان ملے وہ بھی کہیں گہ یہ اچھا بندہ ہے so when a person have a beautiful relationship with the creation then if you ask the creation of Allah, his neighbors his relatives, his wife or husband if she is a lady his friend, they will all tell you what a beautiful person, what a beautiful wonderful time we have spent with him so Allah subhanahu wa ta'ala said in surah surah nahl, this is another surah named after an insect not a human being, surah nahl is called bee honey bee this surah bee, shahad ki makhi ke naam par Allah paak ne utarhi کیونکہ وہ کام کرتی ہے لوگوں کے لیے, کیوں ایک بزرگ نے فرمایا کیوں Allah نے اس کا naam لگایا کہ وہ shahad بناتی ہے جسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے جسے لوگوں کو فائدہ ہو کہ makhi سے فائدہ ہوا تو اس کے naam کی بھی surat utartی تو اتنی یعنی یہ اللہ چیز ہے to benefit people to actually and the creation of Allah so Allah subhanahu wa jala said whatever you have will perish one day but what Allah has as a reward of good deeds is everlasting and we will surely give those who were patient their reward according to the best of what they used to do so Allah jala majhu is saying that even if you have to give up something in this dunya don't worry I will compensate for you in this dunya and akhirah and this is the spiritual life من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلا نحیی ینہو حیاتا طیبا اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں ہم اس کو ایک پاک اور مبارک زندگی دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی حیات طیبہ دیں گے یہ ہے وہ زندگی we will bless him with a blessed happy life کشی چاہتے ہیں تو یہ ہے so now انشاءاللہ I am coming towards the end so we don't have much time that I can actually show you how you can achieve this but we have a website if you go on it and that can take you through a course of program of purification where you can do it free of charge with a live mentor as well and you can actually go through these three but the physical the intellectual and spiritual and you can attain those traits so now الحمدللہ we have about five minutes if anyone have any question they can ask otherwise then we finish yes brother can you enlighten us a life a life life of birth means that there are let me go back a little bit just to show you you understand quickly this is our life in the world of spirits this is dunya this is this world now the waiting period between this life of dunya and day of judgment this life and between day of judgment is called barzakh barzakh means a barrier so because Allah subhanahu wa ta'ala is gathering all people and will resurrect all people together on the day of judgment to execute justice but in between because we are continuously dying we are continuously dying people are so they are kept waiting there but according to their deeds their punishment or reward starts from the day one there their punishment or reward starts from there that is why one person asked one sahabi who asked when will be the day of judgment when will day of judgment come prophet said your death is your day of judgment because your punishment and reward system starts from there the angel of death visits me so this is like a waiting period until day of judgment when people saw the world so what happens is your spirit from here fly your body remains in dunia your spirit flies to another world a grave is either a garden of paradise or a pit of hell so this is another world imam ghazali he gave an example of this world like when you are sleeping i'm sleeping on my bed another person is sleeping he might be wandering in a garden and enjoying himself the other person also sleeping he might be being tortured in his dream so they are both in their own worlds but they are both actually in dunia so similarly the dead body lies there but in the spiritual world things starts happening to them but it's called barzakh why because barzakh means a whale we can't see what's happening it's like there's so many signals now in this room of tv stations and radio signals but you can't hear anything you can't see anything but if you put a satellite dish here the picture start coming the picture start coming other things also actually will start coming as well so it's a different frequency if you have any more questions after maghrib or isha we'll be here now we'll just make short so that we can end in time bless us with the goodness of this world and here after enable us to be born as you have given us the physical birth enable us to be intellectually born and bless us with the spiritual birth and the birth of your marifa and your love and love of Rasulullah sallallahu sallam bless all these people who have attended all the committee the youngsters all the organizing committee and those people especially who contributed for the mosque but now they have passed away to the barzakh ya Allah bless them of this reward as well forgive us our parents our children our families and all the Muslim men and women who passed away who are living guide all the non Muslims for the light of Iman bless our elderly people with long health and long lives ya arham arrah meen ya rabbal alamin ya arham arrah meen whoever is in any distress any problem replace it with ease and comfort bless the mazzanineen the a'imma the teachers who are serving the community here and all of the earth any Muslim who is in distress who is oppressed in all of the world help them ya arham arrah enable us to live by islam and die with iman was sallallahu alain nabiyy alam ala alihi wa sahbihi was tasleema amin arrah amin